ہم ایک اور ہم ٹاپک کور کرنے لگے اپنی پاکستان افیرز کی جو لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی وہاں سے آج ہم بات کرنے لگے گاندی آئرون پیکٹ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گاندی آئرون پیکٹ میں کیا تھا اور اس میں کیا نقاط تھے یہ ساری چیزیں آج کیسے ہم لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگن سیم روکویسٹ رکھا کریں گے تو پلیز چینل کو سسکرائب کی جگہ آپ کی بڑی مہر بانے ہوں گی آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم یہ جو گاندی آئرون پیکٹ ہوا تھا یہ نائنٹیز اور تھرٹیز میں ہو تھا اور یہ گاندی آپ کو پتا ہے کہ کانگریس کے بڑے لیڈر تھے اور اس ٹائم وہ انڈیا کے لیے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں سب اپنے انڈیا کے لیے انگریزوں سے ان کی یہ خواہش تھی کہ انڈیا کو سیلف رول دیا جائے انڈیا کو آزاد کیا جائے اور اس چیز سے بھی وہ بلکل ہی ایک طرح سے بزد تھے کہ انڈیا کو سب کانڈینٹ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہے وہ اس چیز کے بہت بہت بڑے برخلاف تھے کہ انڈیا کو اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے سب کانڈینٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے انڈیا اور پاکستان میں وہ اس چیز کے مخالف تھے بڑے شدید مخالف تھے اور ایک طرح سے کبھی بھی کوئی بیٹے سکا اگر بات کر لیتی تھی کہ انڈیا کے لئے یہ قانون ہونا چاہیے یہ کانسٹوٹوشنل ری فارم سنی چاہیے تو ایک طرح سے وہ اس چیز پر زد دیتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں کہ مسلمانوں کو الگ کنسیڈر کریں مسلمان وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے ایک طرح سے یونائٹڈ ایک طرح سے سب کانڈینٹ میں اس کے اندر سارے ایک ہی طرح سے انڈینز ہیں ہندوستان ہی ہیں تو وہ ان کا یہ خیال نہیں تھا ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ مسلمان کوئی الگ قوم ہے الگ نیشن ہے لیکن جو مسلمان لیڈر تھے ہیں جیسے قائدہ تھا تو ان کا مائنٹ بعد میں چینج ہو گئے تو انہوں نے جب وہاں کے لیڈران کا بیہور دیکھا کہ مسلمان کی سیڈ ان کو وہ سیڈز اتنی نہیں دے رہتے ہیں سیپریٹ الیکٹوروٹ کی وہ بات نہیں مانتے جیسے نیرو رپورٹ میں آکے قائدہ نیرو نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی جس کے بنات پر انڈیا کا کانسٹوٹیشن بننا تھا تو انہوں نے سیپریٹ الیکٹوروٹ کو ختم کر دیا قائد نے کچھ پروپوزل دیا چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سیپریٹ الیکٹوروٹ ختم کر دیا آپ ہماری یہ چیزیں مانیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں مانے بعد قائد نے اور سب لیڈر نے یہ مانا کہ انڈیا کے اندر جو ہندو لوگ ہیں وہ ہماری کبھی بہتری نہیں جائیں گے اور ایک طرح سے ہمیں وہ چیزیں نہیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں تو ان کا بائن بھی آگے چل کے اسی سیپریٹ الیکٹوروٹ وغیرہ پہ آ گیا بارال جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی اس میں جس پہ میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں پہ ہر پارٹی نے پارٹی سپیٹ کیا تھا سوائے کانگریس کے کیونکہ اس ٹائم گاندھی نے پہلے سیول ڈس اوبیننٹ مومنٹ کی تھی کہ وہ آنے والے دنوں میں بیٹے سرکار کی کوئی چیزیں نہیں مانیں گے تو اس وجہ سے ان کو اور نہرو کو آریسٹ کیا گیا تھا اور اس وجہ سے وہ پہلے ہی ایک طرح سے اپنی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے اس کا یہ بھی ریزن ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کو آزادی وغیرہ دی جائیا انڈیا کے اندر مسلمان کو آپ الگ کنسیڈر نہ کریں تو انہوں نے اس طرح سے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور وہ تھے بھی اریسٹڈ اب مسئلہ ہے کہ جب فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیں جس میں مسلم لیگ نے بھی شرکت تھی کہ آیدی آدم نے بھی شرکت کی تھی سراغہ خانہ دیگر جو بڑے انڈیا کے پولٹیکل ریڈان سے انہیں شرکت کی تھی لیکن بیٹے سرکار کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کانگریس کے سواہ اگر کانگریس شامل نہیں ہوتی کانگریس اپنی فائنل سے نہیں دیتی اگر کانگریس اپنا آنے والے کسی بھی کانسٹیٹوشن میں اپنا انپٹ نہیں ڈالتی تو کانگریس کے بغیر کوئی بھی کانسٹیٹوشن کو کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو جب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹیبل کانفرنس ہونے لگی فرسٹ راؤنڈ چکی تھی نائیٹی تھارٹی میں نائیٹی تھارٹی ون میں جب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹیبل آف کانفرنس ہونے لگی تھی انڈیا کے کانسٹیٹوشن بنانے کے لیے جو ریکمینیشنز وہ لے رہے تھے ان راؤنڈ آف ٹیبل کانفرنس میں تو اب ان کا تھا کہ کانگریس بیڈر سرکار کی یہ خواہش تھی کہ کانگریس کو مدو کیا جائے اور اس کے علاوہ ان کا یہ خواہش تھی کہ گاندھی کو بھی ایک طرح سے مدو کیا جائے کہ وہ آئیں اور پارٹسپیٹ کریں تو ایک طرح سے ان کی کوشش تھی کہ ان کو انگیج کیا جائے تو کانگریس بھی ایک طرح سے پشتا رہی دی کہ انہوں نے فسٹ جو راؤنڈ آف ٹیبل آف کانفرنس ہونے میں شرکت نہیں کہ ان کو کرنی چاہیے دی تو ایک طرح سے وہ بھی ایک طرح سے ایک چانس کے منتظر تھے کہ بیڈر سرکا کہے کہ آپ بھی شامل ہو جائے جیسے بیڈر سرکا نے کہا کہ آپ شامل ہو جاتا ہو انہیں نے کہا ٹھیک ہم شامل ہو جاتا ہے تو یہ پروپوزل ذاتے ہیں آئر ون جو اس وقت کے وائس ٹرہ تھے تو یہ جو گاندھی آئر ون پیکٹ ہے تو گانڈی کانگریس کے لیڈر اور آئر ون وہاں کے وائس ٹرہ تھے چیف بیٹش کے جو پرسند ہے وہ تھے آئر ون تو ان کے بیچ میں جو معاہدہ اسے کہا گیا گاندھی آئر ون پیکٹ گانڈی جو گانڈی جو کہ کانگریس کے لیڈروں کو یہ مدھو کرنا تھا کہ وہ آکے انڈیا کے لئے کانسٹوٹیشن میکنگ میں اپنا حصہ ڈالیں اور آئرون بیٹے سرکار کے نمائندے جو ان کی ٹارمس ان کنڈیشن رکھ رہے ہیں دونی کی مجبوریاں تھیں اور دونوں اگریوں ہیں اس وجہ سے گاندھی کو اور دیگر جو لیڈروں تھے ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کے بیچ میں یہ مہاہدہ وغیرہ ہویا تو آئیے چلیں ان کے مہاہدہ میں کیا ہوتا وہ ہم جسکس کرتے ہیں لیکن اگرے تھوڑے سے ریکیپ کر لیے تھے کانگریس بائکورٹیٹ فرسٹ راؤنڈ آف ٹیبل آف کانفرنس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹیبل آف کانفرنس جو ہی تھی اس میں کانگریس نے بائکورٹ کیا تھا گورنمنٹ آلسو وانٹیڈ انگیج کانگریس پہلے میں اتنی جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وہ اتنی محصر نہیں ہو سکتی تھی کانگریس کے بغیر کیونکہ ایک تو ہندو میجوارٹی تھی اب یہ نہیں کہ مسلمان تھے لیکن وہ ایک طرح سے منورٹی میں تھے تو جب تک کانگریس بغیرہ گاندھی نہیں آتے تو ایک طرح سے انڈیا کے اندر کوئی بھی کانون شکنی کرنا کانون بنا یہ بہت مشکل تھا گاندھی آئرون ٹاک کنٹینٹ تو گاندھی اور آئرون کے بیچ میں ٹاکس دے شروع تھے وہ سترہ سے شروع تھے سترہ فیبریر سے شروع تھے اور انیس فیبریر نائنٹی ون میں یہ ختم تھے تو سترہ فیبریر سے لے کے انیس فیبریر سترہ اٹھرہ انیس تقریبے تین دن تک گاندھی اور آئرون کے بیچ یہ ٹاکس جاری رہے اور یہ انیس سو اکتیس میں ہے اگریمنٹ ریج ان کے بیچ میں جو اگریمنٹ تھا وہ ففت مارچ نائنٹی تھرٹی ون میں ہو چکا تھا ان کے جو ٹاکس تھے وہ سترہ فیبریر سے شروع ہوئے انیس فیبریر کو ختم ہے لیکن جو باقا ادھرم کا اگریمنٹ ہوا وہ پانچ مارچ نائنٹی تھرٹی فائیو کو دا فالوئنگ پروپوزلز نیچے والے پروپوزلز دیئے گئیں کانگریز ویل کال آف دا سیول ڈس او بیڈنٹ مومنٹ میں نے آپ کو بتا تھا اسی سیول ڈس او بیڈنٹ مومنٹ کی وجہ سے گاندھی اور نہرو کو آریسٹ کیا گیا تھا تو یہ اپنی مومنٹ ختم کریں گے کانگریز ویل اٹینڈ دا سیکنڈ اراؤنڈ ایٹیبل کانفرنس دوسرا دوسری جو پوائنٹ تھی ان کے اگریمنٹ کی کہ پہلے کانگریز سیول ڈس او بیڈنٹ مومنٹ ختم کرے گی کانگریز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی اپنی سیکنڈ اراؤنڈ ایٹیبل کانفرنس گورنمنٹ وڈ آل آرڈیننسز وچ مین ٹو کاب دو کانگریز جو بھی گورنمنٹ میں جو کانون پاس کرتے ہیں آرڈیننسز ہی ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی آپ کا گورنر یا وغیرہ ہوتا ہے جو پاس کر لیتا ہے جیسے یہاں پہ صدر کوئی بھی کانون پاس کرتا تھا تقریباً چھ مہینے کے لئے آرڈیننس وغیرہ ہوتا ہے تو جو بھی آرڈیننس بیٹے سرکار نے پاس کرتے ہیں وہ ختم کریں گے گورنمنٹ وڈتر آل نوٹیفکیشنز جو بھی ان سے لیٹڈ نوٹیفکیشن ہوئی تھی جن کے وجہ سے ایک طرح سے کانگریس ان کے لیٹران پہ کچھ مشکلاتی وہ اپنے واپس لے لگی اور ایک طرح سے ریلیز کیا جائے گا سارے بندوں کو اور سیول ڈیسو بیٹن مومنٹ ختم ہو جائے گی یہ اگریمنٹ ان کے اندر ہوئے تھے تو ایک طرح سے یہ ہوا تھا آپ کے گاندھی اور آئرون پیکٹ میں آیا ہو آپ کو سمجھ میں آگا کہ ایک طرح سے دونوں ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہتے تھے کیونکہ کانگریس کے بغیر کوئی بھی کانون ایمپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ